یہ جو عورت مارچ ہے یہ ہم اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں رائٹ لینے کے لیے عورتیں اس طرح نہیں نکلتی یہ ایک بیگ پہ پچھے ایک پوری چین ہے یہ وہ چین ہے جو صرف اور صرف مسلم عورتوں کو بلکل زیرو کرنا چاہتی ہیں اور انہی کی وجہ سے اب آٹھ مارچ کو صرف لوگ ایک انٹرٹیلمنٹ کے طور پر دیکھنے آتے ہیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ان کی رائے جانتے ہیں اور ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آخر چاہتے کیا ہے یہ ہی عورت مارچ کا مقصد ہے کہ ہم اپنا پیسفل احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہاں پہ میں نے دیکھے بینرز بھی دیکھے کچھ لوگوں نے کیپس وغیرہ بھی کہ میرا جسم میری مرضی وہی ایک نعرہ دوبارہ سے آرہا ہے تو وہ آپ نے کہا کہ حقوق کے لیے تو آپ کے حقوق میں کیا کیا چیزیں آرہی ہیں یہ میرا جسم میری مرضی سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے یہ صرف ایک آپ اس کو اکائی ہی سمجھیں ایک انسان کا ایک بیسک رائٹ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اب میں اپنی جسم کو استعمال کر کے سانس لے رہی ہوں تو اس پہ میرا اپنا حق تو ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا جسم میری مرضی کا جو ایک بینر آیا ہوا ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہمیں آرہام سے سانس لینے دے سکتے ہیں بلکل 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 ہمیں پڑھنے دیا جائے ہمیں آرہام سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے دی جائے بس بلکل 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 ب جو خواتین یہاں موجود ہے جہاں تک دیکھا جائے ان کو پورے ایک ازادی ہے کیسے آپ کہہ سکتی ہیں یہ اگر یہاں تک آنا نعرے لگانا جو وہ چاہے وہ پہننا یہ ان کی ازادی میں ہی یہ چیزیں آتی ہے ایک طریقے سے میں ازاد ہوں اس کے علاوہ مطلب جیسے نعرہ لگا کے ساڑھا حق اعترک تو کون سا حق ہم صرف ایک ہی کوسٹین میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایمپلائیمنٹ ریڈ خواتین کا کتنا کم ہے ایک گلاس سیلنگ ہے اس کو بریک کرنے اپیرنٹلی وہ چیزیں نہیں نظر آرہی لیکن ایک گلاس سیلنگ ہے ایک حد تک سی ای او کی پوزیشن تھک بھی خواتین نہیں جا سکتی کیوں کیونکہ وہ خواتین ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں اگر وہ ایک نعرہ بھی لگایا جاتے کہ میرا جی سب میری مرضی چھیک ہے ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور اپنے ملک کو دیکھا جائے تو ہماری اپنی پانڈریز ہے یا نہیں ہے نہیں آپ یہ دیکھیں نا آپ صرف ایک دو چیزوں کے پیچھے جو کہ یہاں پہ ہر ایک کو اپنی رائے کی ازادی حاصل ہے تو اس کے پیچھے آپ پورے ایک کاؤس کو تو نہیں کونٹروورشل کر سکتے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لوگ ایک تہذیب اس چیز سے نکلیں گے آگے کی جنریشن تو یہ ان کے لئے بربادی کا سبب بنے گا نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ یہ بربادی کا سبب ہے یہ ایک نمائشی تقریب ہو چکی ہے اور جو لوگوں کے لئے انٹرٹیئنمنٹ بان چکی ہے اسی نمائش کی وجہ سے جو عورتوں کے اصل حقوق تھے لوگ اس سے بھی غافل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اصل رائٹ لینے کے لئے عورتیں اس طرح نہیں نکل گئی آج کل عورت کو مرد سے زیادہ حقوق مل چکے ہیں اس طرح اگر یہ رائٹس لیں گے آنے والی نسل چاہے وہ عورت مارچ کو ایک مزاق سمجھ لے گی یہ ایک بیگ پہ پچھے ایک پوری چین ہے ٹھیک ہے یہ وہ چین ہے جو صرف اور صرف مسلم عورتوں کو بالکل زیرو کرنا چاہتی ہیں اور انہی کی وجہ سے اب آٹھ مارچ کو صرف لوگ ایک انٹرٹیئنمنٹ کے طور پر دیکھنے آتے ہیں اگر دیکھا جائے یہاں پہ اگر لوگوں کے ڈریسنگ وغیرہ دیکھی جائے آپ نے بھی تو ڈریسنگ کی ہوئی ہے ایک کمپلیٹ لگ رائے کہ عورت مارچ کے لئے اگر نکلے تو یقیناً ویمن ڈے ہی ہے باقیوں کا لباس دیکھا جو کچھ لوگوں کو کچھ اعتراض ہے تو یہ کیا ماجر ہے دیکھیں اعتراض کیوں ہونا چاہیے کسی کی لباس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے میں ایک لڑکی ہوں میں جس طرح چاہے گھر سے نکل سکتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم شاید ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اگر ہم ان پیرامیٹرز کو فالو کریں وہ ہمارا اپنا ہے ہمیں دین نے اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ کوٹ دے تھی اس کے پاس اس کو فالو کرنا نہ کرنا وہ ہمارے اوپر ہے وہ کوئی انفورس نہیں کر سکتا میرا کوسچن وہی ہے کہ یہاں سے جیسے لڑکیاں اور خواتین آئی ہوئی ہے جس طرح کی ڈریسنگ وغیرہ کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے کچھ سوچا بھی ہو لڑکی وہ ابھی خطرائیں گے لڑکیوں کو گروں سے باہر نکالنے میں جا کے جا کے یہ نہ بن جائیں یہ نہ بن جائیں کیا مطلب دیکھیں ہمارے مسئلہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں بڑی سیگریگیشن ہے اچھی عورت کون ہے بری عورت کون ہے گھر میں رینی والی خاتون کون ہے باہر جانے والی خاتون کون ہے ان سب کو ہم نے اتنا سیگریگیٹ کر کے ٹیگز لگا دیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا جینا اس نے جو ہے نا وہ بلکل محال کر دی ہے کہ ہم کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں یہ ہمیں ہی نہیں پتا کیونکہ وہ مرد ہیں جو ہمیں اس کٹیگری میں ڈالیں گے لیکن مرد کو اگر ڈومیننٹ کہا گئے تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے مرد کو کبھی ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی ہے اس چیز اگر عورت نکلتی ہے مرد کو مرد نہ سمجھنا کیا یہ آزادی ہوگی دیکھیں یہ کوئی نہیں مانگ رہا ہمارے سلوگنز اگر آپ دیکھیں اور جو بڑے کلیرلی بھی واضح ہو رہے ہیں ڈومیننٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے مجھے لگتے کہ وہ بھی مسکنسٹوڈ ہے ہماری اگر ہم فیزیکل سٹریند کی بات کریں تو ٹھیک ہے قرآن نے ایک درجہ اوپر دیا ہے لیکن جہاں پر وہ درجہ ہے اس کے علاوہ ڈبل درجہ اوپر خواتین کو ہمارے دین میں جو ہے وہ حاصل ہے اس چیز کو بھی ریکنائز کریں نہ کہ کس طرح حضرت ختیجہ جو ہیں وہ فرسٹ ٹریڈر تھیں وہ فرسٹ بزنس ومن تھیں ہمارے اسلام میں جو کہ ایک پریسیڈنٹ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اچھا یہ یہاں پر کمیزیں لگیوئے اورتوں کی تو اگر ایک اسلام کے اس دائرے میں رہے تو یہ کوئی بیسٹے کی بات نہیں ہوتی کہ عورت کی کمیز سے چوراہے پر لٹکائی جائے دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اویرنس کے لیے لگائے گی اس کا کوئی بیسٹک مقصد یہ نہیں کہ عورت کی تظلیل کی جائے یہ جسٹ آویرنس کے لیے ہے جی ناظرین یہ تھا عورت مارچ اور یہ تین کی پروٹسٹ اور ان کے ڈیمانڈ بھی جانے کی ہم نے کوشش کی کہ آخر یہ چاہتے کیا ہے اور اگر ان کو آزادی چاہیے تو کتنی آزادی اور کیسی آزادی چاہیے آپ بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہم اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ